تو ہی بنگال کی کھاڑی سے اٹھے چکرواد کے چلتے ہوئی اتیبھاری بارس کے چلتے کوٹا سمبھاگ میں بار جیسے حالات بن گئے ہیں کئی گاؤں پانی سے گھر گئے ہیں چمبل کالی سندھ پاروتی اجار آہو سمیت کئی ندیاں فان پر آ گئی ہیں چمبل کا رودر روپ دیکھنے کو مل رہا ہے اس سے رائستان کا مدھپردیس سے سمپرک کٹ گیا ہے بیتے چوبیس گھنٹوں میں کوٹا شہر میں 248.9 جھالاوار جلے کے ڈگ قسمے میں 234 بوندی کے نینوہ میں 219 اور بارہ کے انتہ اپخند شیطر میں 170 ایم ایم بارس درج کی گئی بھاری بارس سے کوٹا میں ایک درجن سے ادھے کالونیا پانی سے گھر گئی ہیں نگر نگم کی ریسکیو ٹیم نے ناؤں سے لوگوں کو باہر نکالا کوٹا موندی جھالاوار اور بارہ جلے میں منگلوار کو سبھی سرکاری نیجی سکولوں میں افقاظ گھوسیت کیا گیا ہے جھالاوار جلے میں ایش ڈی آر ایف نے مرچہ سمحل لیا ہے اور جائے جانکری کے لیے ہمارے سمجھ رہتا ہری راج کوٹا سے ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ہری راج بارس ہو رہی ہے اتی بھاری بارس کی بھی چیتاب نہیں ہے کیا کچھ حالات بنے ہوئے ہیں شہر میں ملکل بانو کے بھی دو دن کا یہ جاری کیا گیا ہے ساتھ ہم کوٹا کی بات کریں یہ پورے ہاروٹ کی بات کریں یہاں پہ جل مگن ہو گئے ہیں اور باہر کے حالات بن گئے ہیں اور کل ملا گیا ہے جب یہ گانی ساگر کے جب یہ گیٹ کھلنے کے قرن جب یہ کوٹا بیراز کیا ہے چلال لاکھ سے جڑا پانی یہاں پہ چھوڑا گیا ہے اور نیجیل بسلوں میں پانی بڑھ گیا ہے اور ان کو منادی کرا دی گئے جلے پرسنس کی دوارہ اور دوسری بار یہ جب باہر کے حالت بنتے ہیں جب رات پہ انہوں نے پندرہ سو لوگوں کو ناؤس کے جریعے ان کو باہر نکالا گیا ہے اور اس سے بھی ابھی بھی ان کا ریکسو چل رہا ہے ہری راج کن کے علاقوں میں جیادہ گمبھیر سمسے بنی ہوئی ہے جہاں پر ایس ڈی آر ایف کی ٹیم کو تینات کرنا پڑا ہے ریس کیو کرنا پڑ رہا ہے بلکل بانو کے بھی ابھی یہ جو نسلی جو علاقہ ہے گاؤنڈی ہے نیپرا ہے جو کھیلے پاٹا کے سہر کے سبی کولون میں پانی بھر گیا ہے اور ان کو ناؤں کے جریعے سے ان کو باہر نکالا جا رہا ہے اور ساتھی جو کرامی چہتر کی بات کر رہے ہیں تو وہاں احتاوا ہے گئے احتاوا سلطان پور سے سبی جگہ یہاں پہ جنرل مگن ہو گئے ہیں اور ان کو نگنے گئے ان کی سائیتہ اور ایج ایف کی سائیتہ سے ان کو باہر نکالا جا رہا ہے جے بہت بہت شکریہ ہری راج آپ کا تمام جانکاری کے لیے تو بتا دیں کہ